اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاکوب قاسمی ناظرین کوئیت کے شاہی دیوان نے اعلان کیا ہے کہ امیر شیخ نواف اللہ حمد الجابر آل سبا ہفتے کے روز انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئیت کے سرکاری ٹیلیویزن پر نشر ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ ہم ریاست کوئیت کے امیر شیخ نواف اللہ حمد آل سبا کی وفات پر سوگوار ہیں سرکاری ٹیلیویزن نے اعلان سے پہلے اپنا باقاعدہ پرگرام بند کر دیا تھا اور قرآنی تلاوت کی نشریات کو تبدیل کر دیا تھا کوئیت کی سرکاری نیوز ایجنسی کونہ کے مطابق نومبر میں شیخ نواف کو صحت کے ہنگامی مسائل کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جس میں ان کی بیماری کی تفصیل نہیں بتائی گئی بعد میں ان کی صحت کو مستحکم حالت میں قرار دیا گیا تھیاسی سالہ رہنما کو ستمبر دوہزار بیس میں اپنے سوتہلے بھائی شیخ صباہ اللہ حمد الجابیر آل سبا کی وفات کے بعد تغصہ مالا تھا امیر کے طور پر اپنی تقروری سے پہلے شیخ نواف دوہزار چھے سے کوئیت کے ولی عہد تھے شیخ نواف اس سے پہلے کوئیت میں مختلف عہدوں پر پچاس سال سے زائد مدت کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں انیس سو چورانوے سے دوہزار تیس تک شیخ نواف کوئیتی نیشنل گارڈ کے نائب سربرا رہے اسی سال انہیں وزیر داخلہ اور کوئیت کا پہلا نائب وزیر آزم مقرر کیا گیا تھا کوئیت کے آئین کے تحت امیر اور ولی عہد کی جانشینی روایتی طور پر صرف مبارک آل سبا کی اولاد تک محدود ہے اس وقت شیخ مشعل علحمد الجابیر آل سبا کوئیت کے موجودہ ولی عہد ہیں شیخ نواف کی وفات کے بعد کوئیت نے ابھی تک بازاتہ طور پر امیر کے جانشین کا اعلان نہیں کیا ہے